اسلام علیکم دوستو سعود ریال کی بارے میں تازہ معلومات لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج 6 نومبر 2020 اور جمعہ المبارک کا دن ہے آج پاکستان میں ڈالر کی قیمت 160 روپے اور 20 پیسے ہیں جو کل کے ریٹ سے 30 پیسے مزید کم ہے جس سے سعود ریال کا انٹر بینک ریٹ بھی کم ہو گیا ہے تو آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور کون سا بینک آج کتنا ریٹ دے رہا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے الراجی بینک کے بارے میں بتائیں گے تو الراجی بینک پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 4 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 50 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 روپے 33 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 6 پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 12 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 61 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 روپے 38 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 99 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 95 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 83 پیسے بنگلدیش کیلئے 22 ٹکہ 26 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 48 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 12 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 55 پیسے بنگلدیش کیلئے 22 ٹکہ 38 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 60 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 10 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 69 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 42 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 93 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 55 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 16 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 57 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان سی بی کوک پی کا تو ان سی بی کوئک پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے پین ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 18 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 25 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 27 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ جیتا ہے 30 روپے 61 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے 42 روپے 9 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 74 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس تی سی پہ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ جیتا ہے تو اس تی سی پہ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے 42 روپے 12 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 61 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ جیتا ہے 31 روپے 69 پیسے